پھر لکاو ہے A, B, C تین ویکٹر ہیں then A x B یہ ہے دیکھو ایک ہوتا ہے آپ کے پاس سکیلر ٹرپل پوڈکٹ سکیلر ٹرپل پوڈکٹ کیا ہوتا ہے A.B.C اور اصل چیز یہ ہے کہ اس کو ہم سکیلر ٹرپل پوڈکٹ بولتے گئے ہیں دیکھو ٹرپل پوڈکٹ مطلب تین چیزوں کا پوڈکٹ اور سکیلر مطلب نمبر کوئی بھی نمبر آپ کے پاس آرہا ہے اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس پورے پوڈکٹ کا آنصر سکیلر آرہا ہوتا ہے کوئی ویکٹر نہیں آتا جیسے بی کروسی کا آنصر ہوگا ویکٹر اس کا اگر آپ دوٹ پوڈکٹ لوگے اس سے تو آپ کے پاس زیلڈ میں کوئی نمبر آرہا ہوگا جس کو ہم سکیلر بولتے ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں سکیلر ٹرپل پوڈکٹ ایک ہوتا ہے ویکٹر ٹرپل پوڈکٹ وہ کیسے آتا ہے اس کا فارمولا ہوتا ہے یہ آپ کے پاس ویکٹر ہے اے کروس بی کروس سی کا اس کا آنصر کیا ہوتا ہے آپشن نمبر ڈ کے برابر ہوتا ہے آپشن نمبر ڈ لکھا ہے یہ فارمولا ہوتا ہے کہ اے کروس ب برابر ہوتا ہے اے ڈاٹ سی اچھا یہ ڈاٹ نہیں ہے آپشن میں نے غلل دکھا ہے ڈاٹ نہیں ہوگا سمپل ملٹیپلا ہوگا جو نومل ملٹیپلا ہوگا میں ریزن بتاتا ہوں کیوں ڈاٹ نہیں آئے گا یہاں پر یہ آپ کے پاس فارملہ ہوگا ویکٹر کروس پڑٹٹ کا یہ والا فارملہ ہوگا ایک چیز پہ زیادہ دوں انہوں نے بک میں یہاں پہ option میں نے dot لکھا ہے تو dot سینسری منتی کیوں a.c کا انصر کیا ہوگا کوئی بھی constant ہوگا let's say 2 لے لیتے ہیں اور b ویکٹر کیا ہے ایک ویکٹر ہے let کر لو 3i پلس 4j پلس 5k لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ 4 عجیب سا ہوگی تو نمبر اور ویکٹر کا کیا آپ dot پڑٹک لے سکتے ہو کسی نمبر اور ویکٹر کا نہیں لے سکتے تو یہاں پہ dot نہیں ہے یہاں پہ simple b ویکٹر ملٹیپل ہو رہا ہے let's say اگر یہاں پہ 2 آ رہا ہے تو 2 کو ملٹیپلائی کر دو گیا آپ پورے ویکٹر سے ٹھیک ہے تو یہ dot نہیں ہے یہاں مستیک ہوئی ہوئی ہے خیر topic ہمارا ڈائیورٹ ہو جائے گا ویکٹر ٹرپل پڑٹ کا یہ فارملہ ہوتا ہے تو option number d جو ہے وہ correct ہو جائے گا 15 میں لکھا ہوئے تھا value of 2i cross 3k 2i cross 3k تو بھائی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا میں دوبارہ وہ لکھ دیتا ہوں چیز میں نے شروع میں بتائی تھی i dot i j dot j k dot k اس کا result تو 1 کے برابر ہوتا ہے پہلے چیز i dot j j dot k یا k dot i 0 ہوگا result آپ کے پاس جو same vector ہیں ان کا dot product 1 کے برابر ہوتا ہے same ہے نا دونوں i dot i j dot j اور جو different ہے ان کا dot product کیا ہوتا ہے 0 کے برابر ہوتا ہے اب آجو cross product پہ جو same vector ہے ان کا اگر آپ cross product نکال ہوگے sorry یہ میں جے جے کر دی یہاں پہ k کے آئے گا k cross کے تو same vector کا cross product 0 آتا ہے الٹا ہے جیزے same vector کا dot product 1 ہوتا تھا اور دوسرے کا 0 یہاں پہ اس کا 0 ہے اور اگر different ہوں گے different میں order matter کر رہا ہے order کیا ہے میں بتا دے تو تو i j k یہ آپ کے پاس order ہے کہ اگر آپ i cross j نکال ہوگے تو وہ برابر ہوگا k k اگر آپ j cross k نکال ہوگے تو وہ برابر ہوگا i k اگر آپ k cross i نکال ہوگے تو وہ برابر ہوگا j k تو اگر آپ سے بولیں گے i j تو آپ بولو گے k کے برابر ہے لیکن اگر انہوں نے بول دیا j i تو یہ کس کے برابر ہو جائے گا j k پھر ir کس سے کرو 6 i کو k سے i اور k کا cross product کیا ہوتا ہے یہاں سے میں نے بتا دیا minus j ہوتا ہے تو minus j تو اس پوری چیز کا آنسر کیا ہو جائے گا minus 6 j تو option number b جو ہے وہ کریکٹ ہوگا اس کے بعد آپ کے پاس a لکھا ہوئے ایک ویکٹر b ہے اور آپ کو بولا جا رہا ہے find the projection of b on a دیکھو اگر بولا جائے کہ projection of b on a تو نکالنے کا طریقہ ہے b dot a کا میں دوبارہ لگ دیتا ہوں نکالنے کا طریقہ ہے b dot a ویکٹر کا یونن ویکٹر مطلب اگر آپ نے projection نکالنے ہو b کی a کے اوپر تو فارمولا کیا ہے ویکٹر b اور a کا یونن ویکٹر ان کے درمیان آپ نے کیا لینا ہے dot product لینا اگر آپ سے بولا جائے projection of a on to b تو اب آپ کیا کروگے a ویکٹر اور b ویکٹر کا یونن ویکٹر ان کے درمیان a ویکٹر اور b کا یونن ویکٹر کے درمیان آپ کیا نکالوگے dot product نکالوگے ٹھیک ہے یہ دونوں فارمولا جب آپ کو سمجھ آجائے آپ سوال پہ آجو سوال میں انہوں نے بولاو ہے projection of b on a مطلب پہلا والا case تو آپ کو b dot a cap نکال لیں دیکھو b تو سوال میں given ہے آپ کو i plus 5j plus 3k a cap کیسے نکالوگے a cap ہوگا ویکٹر a ویکٹر a کیا ہے 2i plus 3j plus 6k divided by اس کا magnitude a کا magnitude کیا ہوگا دیکھو 2 کا square 4 3 کا square 9 6 کا square 36 تو یہ ہو جائے گا 49 اور 49 برابر ہوتا ہے 7k تو ہو جائے گا 2 over 7i یہ ہو جائے گا 3 over 7j ہو جائے گا 6 over 7k یہ آپ کے پاس آگیا a پروجیکشن نکالنے کا فارمولا کیا ہے b dot a ب آپ کے پاس کیا ہے i plus 5j plus 3 کے dot یہ پورا ویکٹر آپ کے پاس آجائے گا ٹھیک ہے اب دو ویکٹر کے ترمیان dot what product نکالنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے آپ کیا کرتے ہو دونوں کے i component multiply کرتے ہو دونوں کے j دونوں کے k تو اس کا i component 2 over 7 ہے اس کا 1 ہے تو 2 over 7 کو 1 سے کرو 2 over 7 آجائے گا plus 3 over 7 کو 5 سے multiply کرو تو 15 over 7 آجائے گا 6 over 7 کو 3 سے multiply کرو 18 over 7 آجائے گا LCM 7 ہی آیا ہے 2 plus 15 plus 18 یہ کیا ہو جائے گا 35 over 7 35 over 7 کیا ہوتا ہے 5 کے برابر ہوتا ہے تو projection آپ کی کیا آگئی B option مطلب 5 کے برابر آگی اس کے پات 17 میں لکھا ہے find the volume of the parallel pipet whose continuous edges are دیکھو volume of parallel pipet کیا ہوتا ہے کہ اگر اس parallel pipet کی تین جو آپ کے پاس edges ہیں ان کے vector form given ہے تو آپ formula apply کر دیتیو پہلا edge جو ہے vector form 3 i plus 2 k b i plus 2 j plus k اور c ہے minus j ہے minus j plus 4 k ٹھیک ہے یہ کہ میں آپ کو volume of parallel pipet نکال لیں تریقہ یہ ہوگا volume برابر ہے ان تینوں کے آپ i j k component لکھو 3 i پہا ساگی اس کا i component کیا ہے 3 ہے اس کا j component نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے 0 k component 2 ہے اس کا i component 1 j component 2 k component 1 اس کا i component نہیں ہے تو اس کا مطلب 0 j component minus 1 k component 4 اب آپ صرف اس کا determinant find کرو آپ کا answer آج گا 3 یہ آپ کے پاس آئے 2 کو 4 سے multiply کرو 8 1 کو minus 1 سے کرو minus ایک فارمولے پھر minus 0 کچھ کرنے کی ضرد نہیں 0 multiply ہو ختم ہی کر دے گا 2 میں ہوگا 1 کو minus 1 سے کرو minus 1 اور 2 کو 0 ہو جائے 9 کو 3 سے ملٹیپلائے کرو 27 minus 2 تو answer آپ کے پاس 25 آرہ تو volume of parallel pipet آپ کے پاس کیا ہے B option مطلب 25 آپ کے کے برابر end P given ہے یا دکھنا یہ OP Vector ہوتا ہے OP O Q start میں O آرہ ہے تو اس والے ویکٹر کا ہم position vector کہتے ہیں position vector وہ ویکٹر ہوتا ہے جس کی initial site origin کے اوپر ہو یہ O represent کر رہا ہوتا ہے یہ پہ origin تو ایسا vector جس initial site origin کے اوپر ہو اور terminal site کسی بھی point کے اوپر ہو اس والے vector کو ہم بولتے ہیں کیا بولتے ہم کیا بتایا تھا پوزیشن vector ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس دونوں point given ہے مطلب O point P point آپ کو vector نکال OP تو طریقہ کیا ہوتا ہے جو final point ہے minus initial point سوال میں OP برابر تھا V vector کے اور ہمیں V نکال لائے تو کیا ہوگا P minus O P کیا given ہے آپ کو 0,4,5 0,4,5 اور origin آپ کو پتا ہے 0,0,0 ہوتا ہے تو result میں وہ ہی آپ کے پاس آجاتے ہے result میں نے vector form لکھی ہے تو vector form میں کرو I component 0 J کے option number A correct اس کے بعد 19 لکھا ہے the points A,B,C are collinear if دیکھو اگر 3 points A,B,C collinear ہوں گے تو volume of parallelo pipet 0 کے برابر ہوگا ٹھیک ہے تو option number A جو ہے وہ correct ہو گا 20 پر کیا لکھا ہے find the work then moving an object along a vector if if the applied force is given s we move vector along vector we call it r or mcqz solve work done formula f into d r force f r displacement vector move vector if you move like vector like a move so you can force and displacement vector dot product you have r given 4i plus j minus j plus k dot dot 0 ہے پھر 1 ہے پھر 1 ہے پھر 1 ہے پھر دوسرے میں مائنس 2 1 اور 3 پھر ہے 2 مائنس 2 0 سمپلیفائی کرو پہلی جیس تو 0 ہے پھر مائنس 2 کو 0 سے ملیپلائی کرو مائنس 6 ہو جائے گا پلس 1 یہ 4 ہے مائنس 2 ہے بھائی کلکولیوشن آپ کو آتی ہے اس لیے میں جلدی کر رہا ہوں یہ نہیں سمجھنا کہ سر خود کر رہے ہیں بس مائنس 1 کو مائنس 6 سے ملیپلائی کرو 6 4 مائنس 2 2 کے برابر ہوتا ہے 6 پلس 2 8 آپشن ہے یہاں پہ انہوں نے آپشن سہی نہیں دیا تھا تو میں نے اپنی طرف سے 8 لکھ دیا اس کے پر ٹک لگا دیا ہے رائٹ آپشن اس کا 8 کے برابر ہے اچھا جی اس کے بعد آخری دو سوال ہیں آپ کے پاس 22 کیا گیون ہے آپ کو A ویکٹر گیون ہے آپ کو B ویکٹر گیون ہے آپ کو C ویکٹر گیون ہے اور آپ سے بلاو ہے کہ آپ مینگنیٹیوٹ فائنڈ کرو 3 ملٹیپلائی A ویکٹر 2 ملٹیپلائی B ویکٹر 4 ملٹیپلائی C ویکٹر ٹھیک ہے تو یہ پورا خود ایک ویکٹر ہے جب آپ ان تینوں ویکٹر کو ان 3 2 4 سے ملٹیپلائی کرو گے ریزلٹ میں ایک ویکٹر آئے گا اور آپ کو بیسیکلی اسے کیا کرنا ہے سوال میں کیا بلاو ہے دب مینگنیٹیوٹ مطلب مینگنیٹیوٹ نکالنا ہے سب سے پہلے تو آپ اس کو سالف کرلو A ویکٹر آپ کے پاس کیا ہے 3I minus J minus 4 کے اسی طرح B ویکٹر آپ کے پاس ہے 2I plus 4J minus 3 کے اور C ویکٹر آپ کے پاس ہے کیا ہے I plus 2J minus K simplify کرو یہ ہو جائے گا 9I اچھا میں ڈائریک کر دیتا ہوں 9I minus 4I 5I اور plus 4 9I کون آئی اچھا minus 3J minus 8J minus 11J اور plus 8J تو minus 3J اچھا جی minus 12 کے plus 6 کے minus 6 کے ہو جائے گا minus 4 کے مطلب minus 10 کے اب آپ کو اس کا مینگنیٹیوٹ نکالنا ہے 9 کا سکوائر 81 3 کا سکوائر 9 10 کا سکوائر 100 9 plus 81 کیا ہوتا ہے 90 کے پرابر 90 کو اگر آپ 100 میں ایڈ کرو تو 190 مینگنیٹیوٹ کیا آجائے گا روٹ 190 آپشن نمبر A جو ہے وہ کریکٹ ہو جائے گا آخری ہے لکھا ہو ہے from the data given in the above quotient above quotient میں data given تھا یہ سارا کرنا کہہ find the unit vector parallel to the یہ والا ویکٹر وہی والی بات ہے میں نے بتایا تھا کہ اگر A vector ہے اس کی direction میں یا اس کے parallel A کی بات ہے اگر آپ کو unit vector نکالنا ہو تو آپ کیا کرو گے vector upon its magnitude اب سوال میں بولا ہے کہ یہ vector جو ہے نا اس کے parallel آپ کو unit vector نکالنا ہے تو کس طرح نکالو گے یہ vector divided by its کا magnitude تو یہ vector کیا ہے 3A minus 2B plus 4C یہ آپ کے پاس vector ہے divided by its کا magnitude اس کا magnitude پچھلے سوال میں نکالا تھا root 190 کے برابر آئے گا جانت کے ساتھ یہ سیکنڈے کا پورا کورس ہو گیا ہے اب انشاءاللہ جتنا ہو سکا فسٹری کا ہم کریں گے باقی اپنا خیال لکھنا دعائیں دینا اللہ حافظ